سمسکار میں ہوں سید سہیل ہمارے ساتھ ہیں بہت ہی خاص مہمان جو کی سوشل ریفارمر ہے پریچر ہے سپریچول لیڈر ہے ڈیریکٹر ہے پروڈیوسر ہے سنگر ہے ڈیزائنر ہے اسکرپ رائٹر ہے اور بہت کچھ بہت بہت سواگت صرف جی آپ سب کو بہت آشروات ایم ایس جی ون میں ہم نے آپ کو دیکھا ایم ایس جی ٹو آ رہی ہے بہت سے درشاک یہ جاننا چاہتے ہیں آخر بابا کا کمپیٹیشن ہے کس سے کس سے کوئی کمپیٹیشن نہیں ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ سماج میں جو برائیاں ہیں ان کو ہٹھانا ہے اور ایم ایس جی ون آئی وہ بچوں میں بہت فیمس ہوئی نوجوانوں میں کیونکہ نشہ چھوڑنے والے ہمارے پر ٹرپل یعنی تین گناہ جادہ ہو گئے تو ہمیں لگا کہ میسیج میں کہیں آپ اس میں دوری نہ رہ جائے اس لئے سیکنڈ کو پہلے سی ہم نے تیاری میں رکھا تھا تو اس کو لے کے آئے میمے جی ون اور میمے جی ٹو میں فرق کیا ہے میمے جی ون ڈرگ مافیا پہ تھی اور یہ ایک آدھیواسیوں کی اوپر ایک ریال سٹوری ہم گئے تھی وہاں تو ریال بیسٹوری ہے ہاں ڈراما ہی اس کو کیا گیا ہے فائٹ سٹنٹ اس میں ایڈ کیے گئے ہیں فائٹ سٹنٹ ایڈ کیے گئے ہیں بابا جی خبرے آ رہی ہیں کہ اب آپ بگ بосс میں بھی آ سکتے ہیں کتنی سچائی ہے اس خبر میں کیا یہ آپ نے سچ میں کہا ہے کہ آپ نے کنڈیشن ڈالی ہے کہ میں بگ بوس میں تب جاؤں گا اگر آپ کو کچھ دیر کے لیے باہر آپ کے صحیح یوگی سے ملنے دیا جائے آپ کے چاہنے والوں سے ملنے دیا جائے اب پروڈیوسر نے ہمیں بتایا تھا جو حقیقت انڈیٹرمنٹ کمپنی کے پروڈیوسر انہوں نے ہمیں کہا کہ گروہ جی بگ بوس کے ریلیٹڈ کچھ لوگ ملنا چاہتے ہیں تو کچھ لوگ ہم سے ملے جی کہ وہاں ایسے رہنا ہے تو ہم نے کہا ہمارے پاس تو روزانہ ایسے نوجوان نئے آتے ہیں جو مانتے وہ نہیں جو نئے لوگ آتے ہیں نشہ چھوڑنے کے لیے پوری دنیا سے ڈرگ ہم چھڑاتے ہیں اور ایسے بیمار لوگ آتے ہیں جو آتم بل ہارے ہوتے ہیں نہیں مگر آپ بگ بوس میں جا رہے ہیں وہی چیز ہم بتا رہے تھے کہ ہم نے ان سے کہا کہ یہ روزانہ ہمارے پاس سو پانچ سو سنڈے کی دن پانچ بھی آتے ہیں تو کیا آپ ہمیں ٹائم دیں گے کہ آپ دو تین گھنٹے ہم ان سے مل سکے جو نئے لوگ آئے ان کا نشہ چھوڑوا سکیں ایسی باتیں تو وہ کہلے گا ہم سوچیں گے تو ہم نے کہا پھر ہم بھی سوچیں گے تو اسی بات پہ بات رہ گئی ہم جانا چاہتے تھے بگ بوس میں جی نہیں ایسا کچھ نہیں تھا ہمیں پتا ہی نہیں تھا ہم تو فلم میں مشغول تھے لگے ہوئے تھے اس کو پوست پڑکشن میں تو پر انہوں نے آکے پھر کانٹیکٹ کیا ہم سے ایم ایس جی کے باتو کے بارے میں بتائیں کیا کچھ خاص کیا ہے آپ نے اس میں آپ ہاتھی سے نڑتے بھی نظر آ رہے ہیں پیچھے پیچھلی جو ایم ایس جی ون تھی اس میں بھی آپ نے بہت سے سٹنٹ کیے تھے ایم ایس جی ٹو جو ہے یہ ریال بے سٹوری ہے جیسے آپ کو بولا کہ اس کو تھوڑا مولڈ کیا ڈرامہ انداز میں فائٹ سین ایڈ کیے گئے ہیں سٹنٹ ایڈ کیے گئے ہیں اور یہ ریال میں ہوا تھا دو ہزار میں ہم راجتان سائیڈ میں گئے تھے تو جنگلوں کی اندر وہ لوگ بلکل ننگے رہتے تھے کچھا ماس کھانا مہوے کی شراب پینا اور بات بات پہ جھگڑا اور ایک دوسرے کو مار دینا بارہ تیرہ سال کے لڑکے لڑکیاں بھاگ جاتے تھے پھر ان کے بچے ہوتے تھے اور اسی درمیان جو لڑکی ہوتی لگوہ تیس پرسنٹ لڑکیاں مر جاتی تھے پھر ان کی میریج ہوتی تھی جو بچے ہونے کے بعد جو بچ جاتے تھے تو ایسے بہت سی کوریتیاں تھی وہاں بھوتوں پریتوں کا بڑا سایا وہ مانتے تھے تو ہم سال ڈیڑھ سال اس میرے فائٹ نہیں کی کچھ نہیں وہ تو ایڈ کیا ہے ایک ڈراما بنانے کے لیے تو شانتی سے گروہ منتر کہلنے کلمہ کہلنے مہتر اور میڈیٹیشن وہ ان کو بتایا اور وہ اسے چینج ہوتے چلے گے اور آج وہ بلکل کپڑے پہننے لگے ہیں پڑھ لکھ رہے ہیں اور وہ شادیاں جیسے سبے سماج کرواتا ویسے تو ہمیں یہی بڑا میسیج اس میں ہے سب سے بڑا اچھا بابا یہ بتائیے کئی لوگ دھرم گروہ دھرم کا چولہ پہن کر کاروبار کر رہے ہیں کالی کمائی کر رہے ہیں رادے ماں کسی پریچے کی مہتاج نہیں ہے آپ کو لے کر بھی ان سے کچھ کانٹروورسی جڑی تھی کیا کہنا چاہیں گے سمرتھن میں ہے ان کی آپ بیٹا ہم سنت مت جو ہوتا ہے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ سنت کہاں کسے جاتا ہے اور پھر دنیا جانے کی آخر کون سنت ہے کون نہیں روحانی سنت کہلیں صوفی سنت کہلیں سنت یا گرو کا مطلب ہوتا ہے گو کا اندکار رو کا پرکاش کہ جو اگیانتہ روپی اندکار میں گیان کا دیپک جلا دے وہ سچا گرو ہوتا ہے گرو پیسہ نہیں لیتا گرو دھرم جات مذہب کے نام پہ لڑتا نہیں اشلیلتہ نہیں فلاتا نوٹ بوٹ نہیں کٹے کرتا اگر وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں تو سنت نہیں اگر ایسا نہیں کرتے تو سنت اچھا بابا آپ بھی ڈانس کر رہے ہیں آپ بھی ایکٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کا ڈانس کرنا اور رادی ماہ کا ڈانس کرنا کیوں ان کا ڈانس پاکھن ہم نے پاکھن نہیں کہا ہم نے تو بالکل نہیں بولا کیوں اتنا زیادہ بوال رادی ماہ کے ڈانس کی بات نہیں کہی ہم نے صرف یہ سنا تھا کہ کوئی پیسہ ایسا چڑھتا ہے وہاں اور ایک یہ سنا تھا کہ کچھ اشلیلتہ ایسا کچھ تو وہ سنتوں کو کبھی بھی شوبہ نہیں دیتا ڈانس تو بلے شاہ بھی کرتے رہے ہیں بہت سارے سنت مہاپرش کرتے رہے ہیں ڈانس روحانیت میں گلت نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کے کرم گلت ہیں تو آپ سنت نہیں ہیں اچھا بابا جی اگر محول کو تھوڑا لائٹ کر دیا جائے جانا چاہیں گے آپ کی سٹائلنگ کے بارے میں سنائے آپ فلمیں الگ الگ روپ میں دکھائی دے رہے ہیں آپ کی سٹائلنگ کے چرچے ہو رہے ہیں آپ کے گانے کے چرچے ہو رہے ہیں سب کچھ آپ خود ہی کرتے ہیں اپنے سٹائلنگ سے شروع کیجئے آپ جیسے کپڑوں کا سٹائل ہے تو یہ ہم نے یوت کے کہنے سے چینج کیا کیونکہ ہم نے اپنی بیٹی بڑی بیٹی یہاں بھی ہے تو اس کی شادی میں اور بیٹے کی شادی میں ایک خود دیجائن کیے تھے ان کے شادی کے کپڑے تو بڑے فیمس ہوئے تھے یوت کو بہت زیادہ پسند آئے میں آپ نے گانا بھی گایا ہے میں چاہوں گا کہ پہلے آپ پرانی فلم کا گانا گایا ہے جسے درشک ہمارے کنیک کر سکیں خاص طور پر لف چارج ہے اور اس میں بہت لوکیشن بھی ہم نے دیکھے پرو موز میں لوکیشن کہاں آپ نے شوٹ کیا اور چاہیں گے آپ دونوں بارے آپ کا شاروخ خان چھائیا 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 سے کیا گیا ہے جی تو پہلے آپ کو you are the love charger i am a lucky cause you are mine oh love charger you are the 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 love charger ابھی آپ کا بارٹی دمدھام بھی بہت پیمیس ہو رہا ہے وہ بھی گا کے سنائیے بادیاں کونسا دو ہو گئی حسین بادیاں ہو گئی حسین بادیاں بارٹی دمدھام سے دونوں الگ لگ گئی دونوں باری باریاں باری باری گئی حسین بادیاں میں سفر پہ ہم ہے آ رہا ہم جا ہے ناچے جم جم ہے حسین بادیاں میں سفر پہ ہم ہے آ رہا ہم جا ہے ناچے جم جم ہے تو یہ ایک سانگ ہے جو میلوڈی ہے مگر یہ بتائی کہ بادیاں جو ہے کیا یہ love song ہے فلم کا جی نہیں یہ ایک میلوڈی ہے کہ لوگ جا رہے ہیں آدی واسیوں کو چینج کرنے تو راستے میں وہ جیسا نقشہ آتا ہے تو یہ کہاں شوٹ کیا آپ نے حسین بادیاں یہ کرلا میں کرلا میں شوٹ کیا اور سنائے کہ فلم میں کوئی love song بھی ہے جی ہاں وہ جو آدی واسیوں کا head ہے سولا کی ویلوں کا سردار ہے اور وہ جب بھاگتے تھے میلے سے بھاگتے تھے وہ لوگ تو وہ بھاگیاں اور اس کی جو لڑکی جو دھرم پتنی وہ بھاگی تو ان پہ ایک سانگ ہے پہلے آپ ہمیں پارٹی دھوم دھام سے سنایے اس کے بعد ہم اس کے بارے میں اور جانیں گے پارٹی دھوم دھام سے دھوم دھام سے پارٹی دھوم دھام سے اگر آپ کو رومانٹک فلم ملے آپ نے ایکشن تو کر لی رومانٹک ملے جو مہش بھٹ بناتے ہیں اور بہت سے ڈریکٹر بناتے ہیں تو آپ کرنا چاہیں گے ہم کبھی بھی نہ نگن فلم کریں نہ شلیلتہ سے بھری فلم کریں اور نہ ہی ہم کسی سے رومانس کریں کیونکہ ہم نے جو کرنا ہے وہ عشور سے کر چکے ہیں اللہ رام سے کرتے ہیں اور اسی سے کرتے ہیں میسج صرف ایکشن کے ذریعے کیوں رومانس کے ذریعے میسج کرتے ہیں ہم رومانس نہیں کرتے کیونکہ ہمارے کو نہیں پسند ہے وہ چیز سب لوگ عشور سے کر نہیں سکتے اور ہم عشور سے کرتے ہیں بہت سے یوہاں ہیں جو کالیج گوئنگ ہیں جو شاید بہت سے یوہاں آ کے آپ کی فلم دیکھیں گے اگر اس طرح کی فلم ہوگی آپ کو نہیں لگتا ہمیں لگتا ہے جہاں میسج ون کو اتنے لوگوں نے دیکھا پوری دنیا میں وہ چلی ہے ہم یوروپ میں گئے تھے وہاں بھی وہ چلی ہے کینیڈا امریکہ ہر جگہ وہ چلی فلم اور لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا تو ہمیں نہیں لگتا کہ وہ ہی گسی پیٹی سٹوری ایک لڑکا تھا ایک لڑکی تھی پیار ہوا پھر ایک بھلین کھڑا ہو گیا کبھی پریوار مان گیا کبھی نہیں مانا جھگڑا ہوا بات کتم ہماری ہندی فلم میں جیادہ تھا ایسا بچوں نے بتا کہ یہ ہی چلتا ہے آپ جم بھی جاتے ہیں جب بھی کچھ ہٹکے ملے گا آپ جم بھی جاتے ہیں جب بھی کیونکہ پہلے تو ہوتا تھا کہ کچھ ایسے ایکسرسائز ہوتی تھی جو گھروں میں ہوا کرتی تھی کتری کی مشین ہے یا ایسی چیزیں تو آپ جم ہے تو جم بھی جاتے ہیں کتنا ڈائم سپینڈ کر دیں آپ جمیں لگ بگ ڈیڑھ گھنٹے سے دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے اچھا بابا جی مجھے ایک چیز بہت اچھے لگی سنکے جو کمائی ہوگی اس مووی سے اس کمائی سے آپ ایک سکن بینک بنائیں گے جو کی تہزاب سے شکار لڑکیاں ہیں ان کو کہنا کہ مدد ملے گی جی بالکل بیٹا جو ہمیں وہ مہنتانہ دے گی کمپنی اور ہم نے یہ وائدہ کیا کہ ہم ایک سکن بینک بنائیں گے جس میں لڑکیوں جو ایسی ڈیٹیک ہوا ہے اس سے جو فیس کرا ہوئے ہیں تو وہ ان کو اپنائیں گے ان کو وہ ٹھیک کریں گے ڈرافٹنگ ہوگی یا پھر ایکسیڈنٹ میں کبھی لڑکیوں کے چوٹر لگتے ہیں فیس پھٹ جاتے ہیں تو ان میں بھی وہ کام آئے گی تو یہ بہت بڑا سکن بینک ہم بنائیں گے بابا کسی کے لئے کوئی سکوپ چھوڑا آپ نے ڈریکٹر آپ ہیں پروڈیسر آپ ہیں رائٹر آپ ہیں سنگر آپ ہیں ایکٹر آپ ہیں مطبع کسی کے لئے کوئی اور اپشن ہے نہیں بولی فوڈ سے اگر کوئی آپ کی فلم انٹری کرنا چاہے تو کیسے کیا اپشن ہے اگر وہ آتے ہیں تو جیسے ڈیو پی صاحب بھی آئے ہیں ڈریکٹر بھی ہمارے ساتھ کسی نے کوریو گرافر بھی آئے ہیں حالکہ ہم نے سٹوری بنائی کیسے سے ڈانس ہو انہوں نے وہ کروایا سارا تیسے سب لوگ آتے رہے ہیں فیوریٹ فیوریٹ ایکٹر ہونے آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کوئی فیوریٹ ایکٹر نی بولی وڈ میں جی 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 لیکن آپ نے سٹائیل کو دیکھے تو لگتا ہے کہ آپ کسی بولی وڈ ایکٹر سے کم نہیں ہے جیسے آپ گاتے ہیں جیسے ایکشن کرتے ہیں کوئی بولی وڈ فیلم جو آپ نے ابھی تک دیکھی ہے بیٹا ہم نے ایک وار شاید ایٹی ایٹی ٹو میں ایک فیلم دیکھی تھی اور اس کا کارن تھا ہم ایک ٹرنامنٹ پہ گئی ہوئے تھے کورڈی کا تھا اور ایک کرکیٹ کا تو ہمارے ساتھ جو ساتھی تھے ہم ان کو کہا کرتے ہیں نشا مت لیا کرو وہ کہتے ہیں نشا لیں گے تو انہوں نے ایک شرط رکھ دی کہ اگر آپ فیلم دیکھو گے تو ہم نشا چھوڑ دیں گے گرو جی کے پاس جا کے تو ہم نے کہا بڑا حسان ہے ہم نے ان کے ساتھ فیلم دیکھی تو وہ امتاب کی فیلم تھی ہمیں نہیں پتا وہ کونسی تھی ابھی یاد نہیں آرہا کیونکہ بہت پہلے تھی پر اس کے بعد نہیں ہاں بیٹیاں بیٹی ہوتی جب ان کے پاس جاتے ہیں یا بیٹا ہے تو وہ کہتے پاپا اب آپ ہمارے گرو نہیں آپ صرف پاپا ہو اب مستی کریں گے جو ہم دیکھ رہے آپ تھوڑا دیکھو تو کبھی وہ سانگ دیکھ رہے ہیں کبھی آپ کو کوئی فیلم بناتے ہیں اگر آپ کو کوئی ایکٹرس چاہیے تو کونسی وہ بولی وڈ ایکٹرس ہو بھی جس کے ساتھ آپ خان کرنا چاہیے ابھی جو ہم ویدوں پہ ایک مہا سائنس مان کے یا قرآن شریف ہوئی اس کو مہا سائنس مان کے ایک فیلم لارہے ہیں تیسرا ایکسپیریمنٹل کا بہت ساری سکرپٹ ہمارے پاس آ چکی ہیں بولی وڈ سے آئی ہیں ہولی وڈ سے بھی آئی ہیں کہ وہ ہمیں لینا چاہتے ہیں پارٹی دھوم دام میں جو لوگ تھے ایک لاکھ پچھتر ہزار لوگوں نے ڈانس کیا تو یہ لوگ کون تھے کیسے وہاں پہ آئے وہی جو کنسٹ ہوتا ہے یوت آتا ہے ہمارے پاس الگ الگ ایریا سے ہر سنڈے کو لگ بگ اگر ہم وہاں ہوتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں مستو مست رہانی رو برو نائٹ تو آٹھ گھنٹے ہم گاتے ہیں مائک دے دیتے ہیں آٹھ گھنٹے لگاتا ہے لگاتا ہے چھ مائک ہوتے ہیں ہم گایا اس کی بیچ میں بریک لیا تو سب کو مائک دے دیئے ایک طرف لڑکیاں ایک طرف لڑکے ہوتے ہیں ادھر تین مائک تین مائک کوئی سوال کیسا بھی سوال ہمارے بارے میں خود کے بارے میں کہ آپ پوچھو گے تو سینٹیفک طریقے سے اور دھرموں کے پرکاش میں آپ کو جواب دیں گے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ کے کانسرٹ کے لئے آتے ہیں ایک لاکھ پچھتر ہزار لوگ فری میں وہاں پر ڈانس کرنے آتے ہیں پرفورمنس دیتے ہیں آپ کو فلم بنانے کی کیا ذرت پڑھ گئی اس کے لئے بیٹا ہمیں لگا کہ یوت جو ہے وہ جڑنی پارا اس طریقے سے جیسے کی نشہ بڑھ رہا ہے یہ برائیاں بڑھ رہی ہیں ہتاشا نیراشا نیکٹیویٹی بڑھ رہی ہے بچوں میں تو اس لئے جیسے ہم نے گانا شروع کیا تو وہ بہت زیادہ جڑے پچھلی فلم کا آپ کا گانا تھا جو دیش بھکت کے اوپر تھا وہ اللہ سننا چاہتے ہیں آپ سے جی جییں گے مریں گے مرمٹیں گے دیش کے لئے جییں گے مریں گے مرمٹیں گے دیش کے لئے بوند بوند گونگے امری دیش کے لئے سننا یہ بھی ہے بابا جی کی راج نیتی میں آپ کا بہت انٹرسٹ ہے آپ کہیں بھی چیک کر لیں سننا کچھ اور ہوتا ہے بچپن سے راج نیتی سے ہم ہمیشہ دور رہے ہیں دور ہیں اور دور ہی رہیں انہوں نے شروع میں بات کی تھی رادہ ماں کی رادہ ماں منی سکرٹ بھی پہنتی ہیں رادہ ماں فلمی گانوں پر ڈانس بھی کرتی ہیں آپ کو لگتا ہے اس میں کچھ غلط ہے اگر بھگوان کیلئے اللہ رام کیلئے کپڑے ہیں آپ منی سکرٹ نہیں پہن سکتے آپ ہیرو کی رول میں آتے ہیں اسی لئے آپ جینز اور ٹی شرٹ پہنتے ہیں وہ ماں ہے وہ ڈریس ہے ان کی آپ سکرٹ پہنتے ہیں ڈریس پہنتے ہیں ساری پہنتے ہیں سوٹ پہنتے ہیں کہیں نہیں لکھا کہ صرف ساری بہننی چاہیے کیونکہ وہ آپ بھی آج کے زمانے کے ساپ سے چل رہے ہیں آپ فلمیں بنا کے میسیج دے رہے ہیں لیکن آئی لیو وہی میسیج دینا چاہتی ہے آئی لیو نہیں بولتا کوئی بھی سانت You are my love charger بولتے ہیں بابا جی وہ بھگوان کو بولتے آدمی کو نہیں بولتے پہلے گانے پہ آجاتے ہیں بہت دین تھوڑے کڑک سوالوں کے بعد مجھا آتا ہے اگر آپ پوچھیں گے ہمیں بالکل فرواد آج کے دوبارہ سے بات ہوگی جی جی ضروری بہت ہے آج کل محول بہت خراب ہے آج کے دوارہ سے بات کریں وہ ایک آدھی باسیوں کا سونگ ہے ہلے مالیو یہ سارے آدھی باسی آتا ہے آج کے دوارہ سے بات کریں آہ یہ لوکل لڑکے ہیں جو ایکٹنگ کرنا چاہتے تھے اور کچھ تیس پہنتیس آدھی باسی ریل میں بھی جو صدر چکے تھے تو ان کو ہم لے کے کہ انہی سے زیادہ پوچھا کہ آپ کی کیسے ہوتی تھی کئی چیزیں ہم نہیں دیکھ پائے تھے تو وہ چیزیں چلی آپ کے گانے سے زیادہ جو یوہ ہے وہ جڑتا ہے ہنی سنگھ کے گانے سے چار بوتل بوٹ کا کام میرا روز کا کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہر کوئی کلاکار ہے ہر کسی فنکار ہے ہر کسی میں اپنا فن ہے بوٹ ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے اس طرح ہی نہیں ایسا غلط ہے ہمارے اکورڈنگ ایسا نہیں ہونا چاہے اگر وہ آئیکون ہے تو ان کو پردے پہ یا گانے میں کچھ ایسا ڈالنا چاہے جس سے پورا سماج بدل جائے نہ کہ برباد ہو باب ہم کارکرم کی سماپتی پر ہیں ہم چاہیں گے کہ جو آپ کا پسندیدہ گانہ ہو آپ کی کسی بھی ایم ایس جی ون اور ایم ایس جی ٹو سے اس کے ساتھ ہم پروگرام کو سماپ کریں جی تو ایم ایس جی ٹو کا ایک سانگ ہے جیسے دیش کے لیے تھا وہ بھی اسی میں بھی دیش کے بارے میں ہیں تو ہم وہ آپ کو سنا دیتے ہیں جی ایم ایس جی دا مسینجر مسینجر ایم ایس جی دا مسینجر مسینجر کنڈری کے لیے سوسیٹی کے لیے کر دو چینج جو ہوت ڈینجر سوسیٹی کے لیے